اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں میں مادرہ چاہتا ہوں کئی دنوں سے میرا وی لاغ نہیں ہو سکا اس دوران بلوچتان میں کافی سارا سیاسی ڈیولیمنٹس ہوئے اپ ڈاؤن ہوئے ہیں اس میں قاسم سوری کو ایف آئی آئی نے نوٹس کیا تھا پھر قاسم سوری نے ہائی کورٹ میں اس کے خلاف پیٹیشن دائر کر لیا ہے اور بہت سارے ہیں جیسے کہ بلوچتان حکومت فلر بہت سارے ایشوز برحالیس دس پندرہ دنوں میں ہوئے ہیں جس میں میرا وی لاغ میں نہیں کر پایا بہت سیسی باتیں ہیں جو شاید ابھی ایکسپیر ہو چکے ہیں اس پہ بات نہیں ہو سکتی وہ اگر ابھی کر لیں بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مین مقصد آج وی لاغ کرنے کا بلوچتان میں ہونے والے سیلاب کا ہے دیکھیں جی بلوچتان میں کوئی دو مہینے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے مختلف علاقوں میں سیلاب آئی ہوئی ہے ڈیمز ٹوٹ چکے ہیں لوگ جانوں سے گئے ہیں جہاں باپ ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ مالی نقصانات تو بہت زیادہ ہیں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ زمینداری کو نقصان نہیں ہوا ہو زمینوں کو نقصان نہیں ہوا ہو مال مویشوں کا نقصان نہیں ہوا ہو انفرائیسٹیکچر کا نقصان نہیں ہوا ہو پورا بلوچتان اس وقت سمجھیں کہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے اس میں دارل حکومت کوئیٹا بھی شامل ہے تو اس تمام صورتحال میں اگر ہم دیکھیں مرکزی حکومت کا جو رجحان ہے وہ بلوچتان میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے مرکزی حکومت اس وقت اس کا من موٹو آپ کہیں یا بوٹم لائن ہے اس کے ان کی سیاست کا وہ ہے شاباز گل عدالتیں وغیرہ اسی پہ چل رہی ہیں اور تمام میڈیا شاباز گل پہ لگا ہوا ہے بلوچتان میں میڈیا بھی بلیک آؤٹ ہے اور حکومت کے سامنے بھی بلوچتان کی طرف پردہ لگا ہوا ہے وہاں پہ کچھ دکائی نہیں دے رہا ہے ایک طرف تو ان بارشوں سے سیلاب سے لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں زمینیں تباہ ہوئے ہیں معیشت تباہ ہوا ہے مال مویشی تباہ ہوئے ہیں اور دوسری طرف ٹرانسپورٹیشن کی بندش کی وجہ سے کانے پینے کا بھی بہران پیدا ہو چکا ہے چونکہ بلوچتان حکومت جو جان تک میرے علم میں ہیں اتنی سکت نہیں رکھتی کہ وہ بلوچتان کے ہر گھر میں ہر فرد کو چت مویع کرے اس کے دو وقت کے کانے کا بندوبست کر لے اور اس کے بعد جو زمینوں کا پرانا جو ڈانچہ تھا وہ دوبارہ اس کو بال کرے یا جن کے مال مویشی مر چکے ہیں ان کو دوبارہ معاشی طور پر بحال کر سکے مجھے نہیں لگتا کہ بلوچتان حکومت کے پاس اتنا بجٹ ہے یا اتنے پیسے ہیں وہ ایسا کر پا ہے اور یہی میرے خیال میں مرکزی حکومت بھی صورتحال ہے سوال ابھی یہ پیدا ہوتا ہے جب مرکزی حکومت بھی نہیں سکت رکھتی لوگوں کو بحال کرنے کی بلوچتان حکومت بھی سکت نہیں رکھتی لوگوں کو بحال کرنے میں تو پھر کیا حرج ہے اگر آپ انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں جو ادارے ہیں خیراتی ادارے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں اردو میں ان سے کیوں نہیں اپیل کیا جاتا بلوچتان کے عوام کے لئے اب تو خیر سے بارشیں پنجاب کی طرف بھی جنوبی پنجاب کی طرف بھی انہوں نے رکھ کر لیا وہاں پہ بھی کافی سارا نقصان ہوا ہے کراچی تو ایسے بھی ڈوب چکا ہے لیکن چونکہ ہمارا مین موٹو اور ہمارا پروگرام کا جو مقصد تیم جو ہے وہ بلوچتان ہے اس لئے ہم بلوچتان کی بات کرتے ہیں ان تمام صورتحال کو دیکھا جائے تو اس وقت بلوچتان سمجھیں لا وارث ہے میں آپ کو ایک چوٹی سی مثال دوں بلوچتان کے دور دراز علاقے تو چھوڑیں کوئٹا کے دارل حکومت میں سریعب میں ایک بری ہوئی کڑے میں دو بچے گر گئے تھے وہاں پہ ایک نوجوان بالا نوشروانی انہوں نے ان کو بچانے کی کوشش کی وہ بھی ڈوب گئے ہیں پھر اس کے بعد کانک سے ایک اور نوجوان کو بلائے گیا جو دو تین گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ پہنچے انہوں نے ڈیڈ باڈیز نکال دیئے یہ تمام صورتحال میں جتنا ٹائم گزراتا اس درمیان جو پی ڈی ایم میں ہے یہاں پہ کوئٹا میں سفید ہاتھی یہ یہاں پہ اس کا پورا بڑا سیٹ اپ لگا ہوا ہے ان کو لوگ فون کر کر کے رابطہ کر کر کے تک گئے ہیں ایک بندہ بھی وہاں نہیں پہنچا ان بچوں کو ریسکیو کرنے کے لئے جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم کسی کڑے میں ڈوبے ہوئے بچوں کو ہم نکالیں ہمارے پاس نہ ایکسپرٹیز ہیں نہ تجربہ ہے نہ ہمارے پاس ایسا کوئی وسائل ہے کہ ہم ڈوبے ہوئے کسی کو جو ہے وہ باہر نکالیں اس کو ریسکیو کر لیں یہ حال ہے پی ڈی ایم اے کا اس لئے پی ڈی ایم اے کو سفید ہاتھی کہنا میرے خیال میں بے جانی ہوگا پھر ایسے ڈپارمنٹ کا کیا فائدہ ہے کہ کروڑوں عربوں روپیہ جو ہے وہ اس طرح کے آفال جب آتے ہیں ان کو فنڈ دی جاتی ہیں اور ان کے پاس میں تو پہلے بہت پروگرام کر چکا ہوں اور بہت سے دوستوں کا مجھے فون بھی آتا ہے کہ آپ پی ڈی ایم اے کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں جب ایسی صورتحال ہوتی ہے جب ان کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے تو پھر بات کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں رہتا اس ڈپارمنٹ کا پی ڈی ایم اے کا سب سے بڑا جو میں کہتا ہوں بلندر ہے وہ کرپشن ہے کرپشن کی وجہ سے یہاں پہ لوگ ڈپورٹیشن پہ آئے ہیں ایجوکیشن ڈپارمنٹ سے جو ماسٹر ہیں وہ بھی آئے ہیں یہاں پہ ڈپٹی ڈائریکٹر وغیرہ لگے ہیں مختلف پوسٹوں پہ لگے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو ریلیٹ نہیں ہیں ایسے چیزوں پہ اور مقموں میں نوکرییں کر رہے ہیں وہ اپنے ڈپورٹیشن یہاں پہ کروا رہے ہیں کیا یہ جو ڈپورٹیشن کرتے ہیں ان کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کی خدمت ہے ہرگز ہرگز نہیں یہاں پہ کرپشن ہے یہاں پہ پیسے ہیں یہاں پہ جب آلیہ جو سیلہ واجہ جہاں زلزلے آتے ہیں تو یہ ڈپورٹمنٹ پانچ سو کی خریدی ہوئی چیز کو ایک زیرو لگا کے پانچ ہزار کر دیتی ہے تو اس وجہ سے یہ لوگ آئے ہیں بہت سے دوستوں نے جب میں نے پروگرام کیا میں اس سے رابطہ کیا انہوں نے کہا یہ کلرک پی ڈی ایم اے میں بڑھتی ہوا ہے اس سے پہلے کسی اور ڈپورٹمنٹ میں تھا پہلے اس کے پاس ایک پرانی مورسیکل ہوا کرتی تھی ابھی اس کے گھر کے سامنے تین گاڑیاں لکجری گاڑیاں اس کے گھر کے سامنے کڑیئے ہیں پہلے بری روڑ کسی محلے میں رہتا تھا ابھی ایک پوش علاقے میں اس نے بنگلہ خریدہ ہوا ہے وہاں پہ رہتا ہے ایک کلرکی میں مثال دے رہا ہوں چھ جائے کہ اس کے ڈی جی ڈائریکٹرز وغیرہ وغیرہ ان کی پھر آپ آمدنی کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو سکت نہیں رکھتی ایک بلوشتان حکومت یا مرکزی حکومت لوگوں کو بحال کرنے کی توڑی بہت جو بجٹ آ جاتی ہے لوگوں کو بحال کرنے کے لیے پھر اس سفید ہاتھی کے مو لگ جاتی ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ پھر تو نظر نہیں آئے گا گرون میں گوشتہ کئی دنوں مہینوں سے بلکہ ایک مہینہ ہو گیا ہے لیس بیلا پورا پانی میں ڈوبا ہوا ہے ابھی نصیر آباد پورا پانی میں ڈوبا ہوا ہے ہماری ٹیم جب گئی تھی وہاں نصیر آباد جل مکسی تو وہ جو صورتحال جو بتاتے ہیں منظر کشی کرتے ہیں تو لوگ انتہائی پریشانی کے عالم میں ابھی تو دو سو کے قریب یا دو سو سے زیادہ مرنے والے لوگوں کی فگر تو سے یہ پی ڈی ایم میں دے رہی ہے نا جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ پی ڈی ایم میں تو اگرے سو سال نہیں پہنچ سکتی وہاں پہ لوگوں کی جانی نقصانات ہوئے ہیں وہ تو ان کے پاس ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے اسی طرح مالی نقصانات جو ہوئے ہیں ابھی بھی میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم میں کے پاس اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے اس کا کوئی ریکارڈ ہی کے پاس موجود نہیں ہوگا ریکارڈ تب موجود ہوگا جب آپ کی ٹی میں متعلقہ جگہ پہنچ کے وہاں پہ پھر وہ اندازہ لگا کے یہاں آداد شمار دے سکتی ہے اپنے ڈیپارٹمنٹ کو یہ لوگ جا ہی نہیں سکتے وہاں پہ مجھے ایک کوئی ایک بندہ بتا دے کہ پی ڈی ایم میں کبھی آوارن گئی ہے یا پنجگور پچھلے ایک ہفتے میں پانی میں ڈوبا ہوا ہے وہاں پہنچی ہے کہیں پہ بھی یہ ڈیپارٹمنٹ نظر نہیں آرہا تو یہ جو فگر ہمیں دیتے ہیں نقصانات کا یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے اندازے سے لگائے جاتی ہیں یا کہیں پہ فون کیے جاتے ہیں یعنی ڈی سی نے تھوڑا بہت اپ ڈیٹ کروا دیا مختلف وازلہ کے یہ وہاں کی انتظامیہ نے یہ بیٹھ کے یا ہم پہ جو اس کو فلپ کر کے پھر کہتے ہیں جی اتنے اتنے نقصانات ہوئے ہیں اسی لیے ضروری یہ ہے مرکزی حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل ڈونرز کی ایک کانفرنس بلائیں وہاں پہ امداد کی اپیل کر لیں آج میں دیکھ رہا تھا کہ نیشنل پارٹی نے یہ کمپن شروع کر دی ہے کہ حکومت پہ ایک دباؤ بیلڈ کیا جا سکے کہ وہ بین لوگ قوامی جو ادارے ہیں ان کو جو ہے وہ انوائٹ کرے ان کو دعوت دے اور ان سے امداد کی اپیل کریں میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے لیکن بہت لیٹ ہو گیا ہے چلو دیر آئے درست آئے اسی طرح باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ کیونکہ میں نے پہلے دو پروگرام میں یہی کہا تھا کہ جتنی نقصانت بلوشتان میں ہوئے ہیں بلوشتان حکومت اگلے اپنے بیس سال کا بجٹ کہیں پہ ایک روپیہ بھی نہیں خرچ کرے سارا لوگوں کی بہالی وغیرہ میں لگا لے تب بلوشتان کے لوگ بہال نہیں ہو سکتے ان کے نقصانات کا ازالہ نہیں ہو سکتا مالی نقصانات کا جانی نقصانات ہو گئے اس کو تو ظاہر ہے کہ کوئی ان کا تو ازالہ ہو ہی نہیں سکتا جو مالی نقصانات ہوئے ہیں وہ بلوشتان حکومت اگلے بیس سال میں اپنا پورا بجٹ رکھ لے تب بھی نہیں ہو سکتا اب ہی اہرانگی یہ ہے کہ حکومت ابھی تک شاباز گل وغیرہ کے چکر میں پڑا ہوا ہے یہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہو مرکز میں کسی کی بھی حکومت ہو خواہی وہ پی ٹی آئی کی ہو نونلی کی ہو یا پیپل پارٹی کی ہو ان کا بلوشتان میں ان کا کوئی رجان نہیں رہا ہے بلوشتان کو اپنا صوبہ ہی نہیں سمجھتے جب تھوڑا بہت خیرات جیسے دی جاتی ہے اس طرح اگر کوئی سالان اپنے وفاقی بجٹ میں تھوڑا بہت اگر وہ خیرات دے دی ٹیک نہیں دی کوئی بات نہیں اس سے زیادہ بلوشتان کو مرکزی حکومت کی جانب سے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی پھر افسوسی بھی ہوتا ہے نا کہ جی جو ہمارے ہی بلوشتان کی جماعتیں انہی حکومت ان کے ساتھ جو ہے وہ اتیادی بھی ہیں وہ بھی ان کی بھی پھر خاموشی سمجھ نہیں آتی اس وقت باب بلوشتان کی سب سے بڑی جماعت ہے وہ بھی مرکز میں نولی کی اتیادی ہے پی ڈی ام اے کی آرچہ بلوشتہ نیشن پارٹی بھی اتیادی ہے تو ایک بی پارٹی ان کو اتنا مجبوع نہیں کر سکتی کہ وہ آ جائیں کم سے کم انٹرنیشنل چلیں آپ کچھ نہ کریں اور کچھ نہیں کر سکتے انٹرنیشنل ڈونر کانفرنس تو بلا سکتے ہیں آپ انجیوز کو آپ دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ آ جائیں لوگوں کو بحال کریں ابھی دارمدار صرف اس پہ ہے دو چار ٹینٹ دے دیئے یا دو چار بسکٹ جو ہے وہ لوگوں کو دے دیئے یہ تو مسئلے کا حل ہی نہیں ہے وہ بھی پورا نہیں دیرے شاید دس بیس پرسند لوگوں کو شاید ملا ہو کچھ کو ٹینٹ ملا ہو کچھ کو بسکٹ ملی ہو کانے پینے کے توڑی بہت چیزیں ملی ہو باقی نوی فیصد لوگ تو ابھی بھی کلے آسمان تلے جو بھی ان کے نقصانات وہاں تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکا ہے پھر یہ جو جتنے بہت جو فنڈ دیے جاتے ہیں ٹینٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں جو بیگر ہوئے ہیں ادھر بھی سیاست انوارو ہے جو علاقے کا ایم پی اے ہے اس کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو تو مل جاتا ہے اور جو نہیں ہیں بس ان کو نہیں ملتی اس کے علاوہ جو اپنے پاس ایر بھی ریپورٹس آئیے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو خوراک وغیرہ جو عزلہ میں بیجے جاتے ہیں بند کر دیے ہیں ہمارا ایک ٹیم گئی تھی بختیار آباد لیڑی وہاں پہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نام نہیں دوں گا علاقے کا ایم پی ہے اس کی چار دیواری کے اندر گیٹ کے اندر آٹھ دس گاڑیاں کری تھی تو ہم نے کہا جی ہم نے گھر کے اندر جانا چار دیواری کے اندر گھر تو نہیں تھا خیر چار دیواری تھی اس کے اندر جانا ہے ہم نے لوگوں سے انٹروز کرنے ہیں یا آپ سے انٹروز کرنا ہے کیا انہوں نے وہ خود باہر نکلے انہوں نے کہا نہیں بس آپ باہر ہی ہمارا انٹروز کر لیں ایک بندے نے توڑا بہت انٹروز دے دی اور چلے گئے تو چپائی کیوں جا رہے تھے ٹرکس جو سامان آئی ہوتی ان کو چپایا کیوں جا رہا تھا چپائی اس لیے جا رہا تھے وہ غریب عوام کو نہیں دینا چاہ رہے ہیں وہ جو ایم پی ایز وغیرہ ہیں وہ یا تو اپنے قریبی لوگوں میں وہ بانٹیں گے اور جتنا بچ جاتا ہے باقی تو وہ ریزرف کرتے ہیں اپنے لیے یہ بچارے بڑے غریب لوگ ہیں خود یہ ریزرف کریں گے اگر سالوں تک جو ہے وہ اپنے مہمانوں کو اپنے اخراجات اس سے نکال لیتے ہیں تو یہ صورتی حال ہے پورے بلوچستان میں سیاسی حوالے سے اگر توڑی بات کی جائے تو اس میں یہ ہے کہ لگ ایسے رائے کہ قاسم سوری جو ایف آئی اے کا نوٹس آیا ہے بال میں وہ کوڑ گئے ہیں اس کے خلاف اس کے خلاف ایلیگیشن یہ ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں کوئی پچ پن کرو روپیہ آئے ہیں دوہزر اٹھارہ میں الیکشن کمپین کے لیے اس کا کوئی اصاب کتاب نہیں ہے کس نے بیجا کہاں سے بیجا اور کیوں بیجا اور یہ پیسے کہاں تقسیم ہوئے کچھ سوالات ہیں ایف آئی اے کے وہ جوابہ دینے کے بجائے قاسم خان سوری صاحب ہو گئے عدالت انہوں نے کہا کہ جی ایف آئی اے کون ہوتا ہے میں سے پوچھنے والا سیم اسی طرح جس طرح کہ عمران خان کو ایف آئی اے نے نوٹس کیا اس نے بھی ایک لیٹر لکھ دیا کہ ایف آئی اے مجھ سے نہیں پوچھ سکتا اتلا یہ ہے کہ اسی کیس میں پچھپن کروڑ والا جو کیس ہے اس میں قاسم سوری کی گرفتاری ممکن ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شہباز گل کے کیس سے اگر مرکز میں عمران خان نے جو رویہ بھی اختیار کیا ہوا ہے وہی رویہ ہی آگے انہوں نے چلایا تو پھر امکانات ہیں کہ بلوشتان سے قاسم سوری سمیں دو تین لوگ اور گرفتار ہوں اور باقی صوبوں سے ہوں تو اس میں برحال قاسم سوری کا ہے اگر نہیں ادھر کمپرومائز ہو گیا مرکز میں عمران خان نے کمپرومائز کر لیا تو پھر یہ کیسے آستہ آستہ دل دب جائیں گے فیلال تو کوئی قانونی جنگ نہیں ہو رہی ہے شہباز گل کو گرفتار کیا گیا وہ تو ایک سیاسی جنگ ہے کہ جی اگلے پارٹی اگلے پارٹی کو کہتی ہے کہ جی تم خامش رہو وقت ہے نہیں وقت ہے یہ تمہارا جو ریڈ لین ہے اس کو کراس نہیں کرے تو یہ صورتی حال چل رہی ہے نہ نون لیگ کوئی قانونی جنگ لڑ رہی ہے شہباز گل کے خلاف نہ عمران خان قانون کو مانتا ہے قانون ہمارا جیسے لوگوں کے لیے کہ جو ٹی آئی ف آئی آر پہ بھی لوگ گرفتار کیے جاتے ہیں اور مہینوں بند ہوتے ہیں قانون تو غریب لوگوں کے لیے نہ عمران خان قانون کو خاطر میں لاتا ہے نہ شہباز شریف لاتا ہے نہ بڑے لوگ لاتے ہیں برہلے کوئی قانونی جنگ نہیں ہے سیاسی جنگ لیکن ان تمام سیاسی جنگ کو اپنی جگہ وہ اپنا جنگ لڑ لیں لیکن اتنی ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ بلستان کے غمزدہ لوگ ان کی بحالی کے لیے حکومت کچھ نہ کچھ کرے ادھر مجھے جاتے جاتے ایک بات یاد آ رہی ہے میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں کہ مرکزی حکومت انٹرنیشنل ڈونر سے مطالبہ یا ریکویسٹ کیوں نہیں کرتی وہ انٹرنیشنل کانفرنس کیوں نہیں بلاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جیسے کہ میں نے کہا تا ایک دن کہ کشمیر میں جو زلدہ ہوا تھا اسکیو کرنے لوگوں کو آئے پیسے بھی ڈونرز نے دیئے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا باقی جب انہوں نے آرڈٹ کرنا چاہا جنہوں نے پیسے دیئے تھے وہ آرڈٹ نہیں ہو سکے کیونکہ وہ کرپشن ہوئے تھے اسی طرح بہت سارے اور بھی اس طرح کے آفات میں انٹرنیشنل کمیونیٹریز نے پیسے دیئے تھے یہاں کے کرتا درتاؤں کا تو ان کا بھی آرڈٹ نہیں ہو سکا اسی لیے مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ اگر حکومت مطالبہ بھی کرے لیکن لوگ جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں وہ جب تک پرانے آرڈٹ وہ ان کو تسلی بخش جواب آرڈٹ نہ ہو پرانے حساب کتاب کا تو اب وہ نہیں دے گے اس کی بنیادی وجہ یہ کیونکہ سارے در کرپٹ لوگ بیٹے ہوئے ہوتے ہیں غریبوں کے نام پہ غریبوں کا پیٹ ان کا خوراک نکال کے کانے والے گد یہ تو ظاہرے تو سارے کرپٹ لوگ ہیں تو وہ کیسے دیں گے انٹرنیشنل کمیونیٹی کو تو وہ شفافیت چاہیے اگر وہ کچھ پیسے دیتے ہیں یا کچھ خیرات دیتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم نے پیسے دیئے ہیں وہ مطالقہ جو لوگ ہیں ان تک پہنچ سکے یہاں پہ تو پہنچتا نہیں ہے ایک دو پرسنٹ پہنچا ہی جاتی ہے باقی سارا کا سارا ہڑپ کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے انٹرنیشنل ڈونرز کو از خود انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اکر لینا چاہیے اور اپنے نگرانی خود کرنی چاہیے اپنے لوگ رکھنے چاہیے انصف حکومت سے اینو سی لینی چاہیے ڈاریکٹ حکومت کو نہیں پیسے دینے چاہیے میرے خیال میں اگر ایسا ممکن ہے تو انٹرنیشنل کمیونیٹی کو بلوشتان کی طرف رکھ کرنا چاہیے بلوشتان کے مفلوق الحال لوگوں کو جو پہلے سے ہی پسے ہوئے تھے حالیہ بارشیوں نے ان کو مزید غربت میں دکھل دیا انہی باتوں کے ساتھ اپنے حسر شید بلوشت کو اجازت دیجئے گا